بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب کنوز الموجزات ترجمہ الخرائج والجرائح مولفہ اللاما قطب الدین ابو الحسن سعید بن حبتاللہ راوندی رحمتاللہ علیہ وسلم موجزات حضرت امام حسین علیہ السلام یحیاء بن امی طویل کا بیان ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا حضرت کی خدمت میں ایک نوجوان روتا ہوا حاضر ہوا امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کیوں روتے ہو عرض کی میری والدہ اس وقت فوت ہو گئی ہے اس کے پاس مال تھا اس بارے میں اس نے کوئی وسیعت نہیں کی اور مجھے آگاہ کیا تھا کہ میں مال میں اس وقت تک کوئی چیز نہیں بتاؤں گا جب تک میں آپ کی خدمت میں اس کی موت کی اطلاع نہ کر دوں امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ چلو اس خورا کے پاس چلے ہم حضرت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے گھر کے دروازے کے پاس پہنچے جس میں عورت موجود تھی حرزت نے اس کے حق میں دعا کی تاکہ وہ زندہ ہو کر وسیعت کرے اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور کل میں شہادت پڑھا امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھ کر عرض کی مولا گھر میں تشریف لائیے مجھے اپنے عمر کے بارے میں حکم کیجئے حضرت اندر ترشیف لے گئے فرمایا خدا تم پر رحم کرے وسیعت کرو ارز کیا اللہ کے رسول کے فرزند میرے پاس فلا فلا مال موجود ہے اور فلا فلا جگہ رکھا ہے میں نے مال کے تین حصے کیے ہیں ایک حصہ جناب کا ہے جہاں چاہے صرف فرمائے باقی دو حصے میرے فرزند کے ہیں مجھے معلوم ہے کہ آپ کا غلام اور دوست ہے اگر آپ کا مخالف ہو تو اس سے وہ مال بھی لے لو مخالفین کو مومنین کے مال میں کوئی حق حاصل نہیں ہے پھر عرض کی میری نماز جنازہ آپ پڑھائے اور میرے امور کی نگرانی فرمائے پھر وہ پہلے کی طرح مردہ ہو گئی والسلام علیکم مجزات حضرت امام حسین علیہ السلام ایک آرابی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت نے فرمایا اے آرابی تمہیں شرم نہیں آتی کہ اپنے امام کے سامنے جنوب کی حالت میں داخل ہوئے ہو آرابی باہر چلا گیا اور گسل کر کے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت سے وہ بات پوچھی جو اس کے دل میں تھی والسلام علیکم مجزات حضرت امام حسین علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آبا تحرین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب اپنے نوکروں کو کسی کام کی خاطر روانہ کرتے تو فرماتے کہ فلا دن جاؤ فلا فلا دن نہ جاؤ اگر تم نے میرے حکم کی مخالفت کی تو راستے میں مارے جاؤ گے ایک دفعہ انہوں نے مخالفت کی انہیں راستے میں چوروں نے قتل کر دیا اور ان کا سارا سامان لوٹ لیا امام حسین علیہ السلام کو معلوم ہوا فرمایا میں نے انہیں تنبیح کی تھی لیکن انہوں نے میری نصیحت نہیں مانی پھر آپ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے حاکم کے پاس تشریف لے گئے حاکم نے عرض کیا اے ابو عبداللہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے غلام مارے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آپ کو عجرت انعیت کرے فرمایا میں تجھے آگاہ کروں کہ کن لوگوں نے انہیں قتل کیا ہے اس بارے میں تیرا ہاتھ بٹاؤں عرض کیا فرزند رسول آپ ان کو جانتے ہیں فرمایا ہاں جس طرح تمہیں جانتا ہوں یہ ان میں سے ہے حضرت نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا جو حاکم کے سامنے کھڑا ہوا تھا اس نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں ان میں سے ہوں مام حسین علیہ السلام نے فرمایا اگر میں ٹھیک ٹھیک بتا دوں تو تم میری تزدیک کرو گے کہا خدا کی قسم میں ضرور آپ کی تزدیک کروں گا فرمایا جب تم چلے تو تمہارے ساتھ فلا فلا آدمی تھا حضرت نے تمام کے نام لیے فرمایا چار مدینے کے غلام ہیں باقی مدینے کے اور لوگ ہیں حاکم نے غلام سے کہا ٹھیک ٹھیک بتا ورنہ کڑوں سے تیرے گوشت کے پرزے پرزے کر دوں گا اس نے کہا خدا کی قسم حسین علیہ السلام نے جھوٹ نہیں کہا بلکہ سچ فرمایا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تھے حاکم نے تمام لوگوں کو طلب کیا اور سب نے جرم کا اقرار کیا اور ان کی گردنیں اڑا دی گئی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ موجزات حضرت امام حسین علیہ السلام ایک شخص امام حسین علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوا عرض کی کہ فلا عورت کے بارے میں آپ سے مشورہ لیتا ہوں فرمایا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا عورت اور مرد دونوں مالدار تھے اس نے امام کے مشوری کی مخالفت کر کے عورت سے شادی کر لی تھوڑے عرصے بعد جدائی ہو گئی امام نے فرمایا اس کا راستہ تیرے خلاف تھا اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں تجھے اسے بہتر عورت عطا کرے گا تم فلا عورت سے عقد کر لو ایک سال کے اندر وہ شخص بہت مالدار ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے فرزند عطا کیا اس نے اس عورت کو بہتر پایا والسلام علیکم موجزات حضرت امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور آپ کو مبارک بات دے جبرائیل ایک جزیرے میں اترے وہاں ایک فرشتہ موجود تھا جس کا نام فطرس تھا جو اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے راندہ ہو گیا تھا اللہ کے حکم میں کوتاہی کرنے کے باعث اس کے پر توڑ دئیے گئے اور اس جزیرے میں پھینک دیا گیا اس نے سات سو سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی فطرس نے جبرائیل سے کہا کہاں جا رہے ہو کہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاتھ جا رہا ہوں کہاں مجھے ساتھ لے چلیے تاکہ میرے بارے میں دعا فرمائے جبرائیل نے حاضر ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فطرس کے حالات سے آگاہ کیا نبی نے فرمایا فطرس سے کہو کہ اس مولود کے جسم سے حسین کے جھولے سے اپنے پروں کو مس کیا اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے پر لوٹا دئیے پھر جبرائیل آسمان کی طرف اڑ کر چلے گئے والسلام علیکم ورحمت اللہ مجزات حضرت امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام نے جب عراق جانے کا ارادہ فرمایا تو جناب عم سلمان نے عرض کی آپ عراق تشریف نہ لے جائیے فانی سمیت رسول اللہ یقتل ابن حسین بل عراق میں رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا میرا فرزند حسین علیہ السلام عراق میں قتل ہوگا اور میرے پاس وہ مٹی موجود ہے جو ایک شیشی میں رکھی ہوئی ہے فرمایا خدا کی قسم میں اس طرح قتل کیا جاؤں گا اگر میں عراق کی طرف نہ جاؤں تب بھی مجھے قتل کیا جائے گا اگر آپ پسند فرمائیں تو میں اپنی قتل گا اور اپنے اصحاب کے بچھڑنے کی جگہ بتاؤں پھر حضرت جناب امی سلمہ کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہ کو اس قدر تیز کیا کہ انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا حضرت نے کچھ مٹی لی اور امی سلمہ کو عطا کی یہ مٹی بھی اسی مٹی جیسی تھی جو پہلے امی سلمہ کے پاس موجود تھی انہوں نے اس مٹی کو ایک شیشی ایک اور شیشی میں بند کر دیا فرمایا جب سرخ ہو جائے تو جان لینا کہ میں قتل کر دیا گیا ہوں جناب امی سلمہ کا بیان ہے کہ آشور کے روز میں نے دونوں شیشیوں کو اسر کے بعد دیکھا تو ان سے خون چھلک رہا تھا جناب امی سلمہ نے چلانا شروع کیا اس روز جو پتھر اور ڈھیلا اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے جوش مارتا وہ خون نکلتا انہ اللہ و انہا الہ راجون